اسلام علیکم آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے ہسپیٹل بیک فور مدر یہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو جو لاسٹ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی ہسپیٹل بیک فور بیبی اس میں کچھ چیزیں بتانا میں مینچن کرنا بھول گئی تھی اس میں ایک تو بیبی کے لیے آپ ساتھ میں سوڈو کریم لازمی رکھ لیں یا ہائیڈروزول جو ہوتی ہے جب بیبی پوپ کرتا ہے بار بار تو اگر اب تھوڑی دیر بھی ڈیلے کرتے ہو تو اس کے بٹکس پر ریش ب آپ نے وہ لازمی ساتھ رکھ لینی ہے وہ بہت ایفیکٹیو ہوتی ہے دوسرا جو جب جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس ٹائم ہسپیٹل میں کوئی بھی جو ہوتا ہے پاورڈر ملک وہ نہیں لکھ کے دیتا ہے ٹھیک ہے بریسٹ ملک کو پرموٹ کیا جاتا ہے اگر بچے کو اس ٹائم صرف بریسٹ ملک ملتا ہے تو بعد میں جو جوب پلی خواتین ہوتی ہیں جو جوب کرتی ہیں ان کا بیبی جو ہے وہ پاورڈر ملک جو ہے وہ یا پھر جو بوٹل ہے اس کو بلکل مو نہیں لگاتا تو ب بیٹھ میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہسپیٹل بیگ کے اندر اپنا جو اچھا کسی بھی کمپنی کا جو ملک ہے فیڈر اور ساتھ میں کیٹل جو ہے یہ آپ نے لازمی لے کے جانی ہے تاکہ اگر وہاں پہ اگر ڈاکٹر فورس بھی کرتا ہے بریسٹ ملت کے لیے تو جن کی مجبوری ہے بعد میں بچے بہت تنگ کرتے ہیں ان کو یہ ہے کہ نائٹ ٹائم میں آپ ساتھ میں فیڈر بھی بچے کو آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ بعد میں کسی قسم بھی پرابلم نہ بنے اور اس کے علاوہ جو بچ بچے کا نیل کٹر کی کٹ جو ہے وہ میں نے نہیں شو کی ہے کیونکہ وہ فضول سی بڑی چیز ہے میں نے ایک دفعہ لی تھی وہ کوئی ایفیکٹیو نہیں تھی اتنی زیادہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ سپریٹ کو نیل کٹر چھوٹا سا لے لو جو شاپ بھی ہو بچے کے لیے لاک سے رکھ لو وہ زیادہ بہتر ہے کٹ میں بعض اوقات جو ہے وہ چیزیں اتنی اچھی قوالٹی کی نہیں ہوتی جس میں سیزر بھی ہوتا ہے وہ شاپن کرنے کے لیے موجود ہوتا ہے اور ایک ساتھ میں نیل کٹر ہوتا ہے تو دو یا تین چار چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے تو اس کے لیے اب بہتر ہے کہ سیپریٹ کو نیل کٹر لے لو بعض اوقات سیزر سے بھی نیل کٹ ہو جاتے ہیں آج کی ویڈیو سے لیڈیو جو امپورٹن چیز ہے ایک تو یہ ہے کہ سیزیرین کے باہد جو نیکسٹے ہوتا ہے اس میں ایک تکیہ بلکل یوز نہیں کرنا جو پیشنٹس تکیہ یوز کرتے ہیں ان کو ہیبیٹ ہوتی ہے ان کو سویر سپائنل ہیڈک شروع ہو جاتا ہے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے جو کہ ایون ٹیبلٹ سے بھی آرام نہیں آتا اور بازوں کا تریئی ایڈمیشن کی زورت پڑتی ہے وہ گھر جاتی ہیں اور گھر میں دوسرے تیسے دن ان کو شدید درد سٹارٹ ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے ہوسپیٹل ایڈمیٹ ہونا پڑتا ان کو آئی بھی پینکلرز ہوگا کے لیے تو اس لیے تک کہ آپ بلکل یوز نہیں کرنا اور سیکنڈ یا تھرڈ ڈے پہ اگر کرتے بھی ہیں تو بلکل لائٹ سا جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہو بہتر ہے بلکل فلیٹ سرفیس پہ اس کو یوز کرو اور سیکنڈ جو چیز ہے وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے موبیلائز ہونے کی جو ہی فولیز آؤٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد اپنے آپ کو زیادہ چلنا پھرنا ہے روم کے اندر ہی آپ چکر لگائیں کسی کے سپورٹ کے ساتھ اور کیہوا فوراں سٹارٹ جب این پیو بریک ہوتا ہے کھانا پینا مطلب سب سے پہلے وہ لیکوڈ کرتے ہیں تو اس میں یکنی یا کیوا فوراں سے شٹارٹ کر دیں جتنا آپ لیکوڈ لیں گے اتنی بعد میں کونسٹیپیشن اور گیس کے ایشوز نہیں ہوتے اور سیکنڈی موبیلائز اچھا ہونے کیونکہ آپ جب کونسٹیپیشن ہو جاتی ہے تو اس میں سٹیچز پہ شدید پین ہوتا ہے اور آپ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں اس کی ویسے آپ کی ریکاوری بھی کافی ڈیلیڈ ہوتی ہے تو یہ چیز آپ نے پہلے سے مائن میں رکھنا ہے کہ آپ نے خود کو جو ہے وہ ڈائیٹ کے حوالے سے اچ ہوتی ہے تو آپ نے اچھا کھانا ہے اور موبیلائز اچھا ہونے چلنا بڑھنا اچھا ہے تاکہ آپ کو کبز یا گیس ویڈا کی شکایت نہ ہو چلیں جی اب ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ون بائی ون میں آپ کو چیزیں اوپن کر کے شو کرتی ہوں یہ جو بیگ ہے اس میں میں نے ایک تو میں نے اس میں جو ہے ایک ٹوپیسٹ اور جو ٹوپیسٹ کی ایک کیٹ تھی کیوٹ سی پڑی بھی تھی میرے پاس تو میں نے یہ رکھ دیا ہے ایسے آپ سے پہ ٹوپیسٹ اور ساتھ میں بریش لے کے جا سکتے ہیں اچھا جی اور اس کے علاوہ جو نیکسٹ ہے اس میں یہ آپ کو ایسے ہوسپیٹل والے بھی پروائیڈ کر دیں اپنا ساتھ میں رکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے آپ کمپٹیبل ہوگی ہے مویسٹرائزر کو اسے بھی یوز کر لیں سکن کافی ڈرائی ہوتی ہے تو آپ کو ہلپ اوٹ کرے گا اس کے علاوہ پرفیوم اور فیس واش اگر آپ یوز کرتے ہو آپ کو حیبیٹ ہے فیس واش تو آپ ساتھ میں یہ بھی لے کے جا سکتے ہو اور ٹاول ایک فیس کلین کرنے کے لیے آپ رکھ لو چھوٹے والا اور ساتھ میں کیچر یا پونی بالوں کو ٹائر کرنے کے لیے اس کا بھی میں نے اسی پیکٹ میں ایک ہی جگہ ساری چیز سارا سامان رکھ دی ہے پین کلیر اس لیے امپورٹن ہے اگر تو آپ بہت زیادہ سنسٹیو اور آپ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے آپ نے برداشت نہیں ہے تو آپ ساتھ میں سیپریٹ کوئی ایسی ٹمائن آفین جو پونسٹن فورٹ کے نام سے ہے وہ ٹیبلٹ رکھ سکتے ہو پینیڈول سے اگر آپ کو آرام آتا ہے آپ ایکسٹرہ پینیڈول ساتھ میں رکھ لیں کوئی سبھی پین کلیر ساتھ میں لے لو جو بڑا اپریشن ہوتا ہے اگر تو اس میں پھول بھی ہوشی دی جاتی ہے تو پھر آپ کو گھلے میں بھی ریٹیشن ہوتی ہے اس کے لیے آپ ساتھ میں سٹرپ سیلز یا جو ٹوٹس یا شربت ہوتا ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہو لے کے جا سکتے ہو سپائنل میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے علاوہ شیٹ ضروری ہے پلاسٹک شیٹ وہ آپ اس فرم میں بھی لے سکتے ہو اس کے علاوہ جو بی بی ڈائپر چینجن شیٹ ہے وہ بھی آپ رکھ سکتے ہو کیونکہ اگر آپ کی امرجنسی ہے کوئی سٹین گرہ لگنے کا ڈار ہو تو آپ گاڑی کی سیٹ پہ اس کو یوز کر سکتے ہو تو ایون آپ روم میں بھی یوز کر سکتے ہو لیکن یہ وہ موسٹی آپ کو ڈریپ شیٹ پروائیٹ کر دیتے ہیں یہ راستے کے لیے اس کے علاوہ ایک بڑا ٹوول جو کہ سیکنڈے یا تھرڈے آپ کو بات کے لیے کہا جاتا ہے تو آپ کو ٹوول کی حضر ہوئی تو یہ سوفٹ سے سلپر یوز کر لیں گی میں نے شاپ کا نام مجھے یاد لینی ہے لیکن آپ کو کو کپسائج کرنا پڑے گا یہ انتہائی سوفٹ سلپر ہے اور اس میں پاؤں ایزیلی جو اینا سکتن ہوتا ہے آپ سے بل آپ کسی چاہی رکھے ہیں تو میں نے اسے سلپر کا جو پیر ہے یہ بھی ساتھ میں رکھ لیا یہ ایون آپ گھر سے بھی یوز کر سکتے ہو پہن کے جا سکتے ہو اچھا چارجر افرا تفری میں بھنیا نہیں ہے بلکہ بھی چارجر لازمی لے کے جانا ہے اور ساتھ میں ایکسٹینشن کیونکہ آپ کے ساتھ کوئی بھی اٹینڈنٹ ہے اگر وہ لیپ ٹوول یوز کر رہے ہیں یا پھر فون یا کسی اور نے بھی اپنا فون سارج کرنا ہے تو بہتر آپ کے پاس ایک ایکسٹینشن بھی ہونی چاہیے اس کے عل جو لازم ٹیم پرابلم فیس کیا تھا اس میں ہوسپٹل سے آپ کو کہہوا چاہے وگر آپ پروائیڈ تو کرتے ہیں لیکن بعض وقت سروس ڈیلے ہوتی ہے کوئی اور ایشو ہو سکتا ہے تو آپ اپنے پاس الگ سے گرین ٹی رکھ لو کیونکہ یہ گیس کا کافی ایشو بنتا ہے اگر آپ کم یوز کرتے ہو لیکوڈ تو آپ کے لیے بلکل اچھا نہیں یہ ایسا ٹائم ہے اس میں جتنا زیادہ آپ لیکوڈیوز کروگے اتنا آپ کے ہیلس کے لیے بینیفیشل ہے تو آپ اپنے سات پی بیگز ملک پاوڈر یا پھر اگر گرین ٹی یوز کرتے ہو تو سامان رکھ سکتے ہو کیٹل لازمی لے کے جائیں ساتھ میں اور اس کے لیے میں نے ایک ٹیشو رول رکھا ہے داس جو اسے ذریعے کے بعد پین ہوتی ہے پین مینیجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اسی کے لیے آپ موبیلائز رہتے ہو اور اپنے ساتھ ٹھیک رہتی ہے اگر آپ کو پین ہوتا رہے گا تو آپ موبیلائز نہیں ہو سکو گے چل پھر نہیں سکو گے اس کے لیے ہوت پٹل اس کے لیے گرم سردیوں کے لیے بیسٹ ہے اور اس کے لیے جیل پیک بھی آتا ہے لیکن اس کے پھٹنے کا ڈار ہوتا ہے اون میں تو آپ بہتر ہے کہ ساتھ میں ہوت پٹل لے جو ایک گرم شال لازمی رکھنی ہے ہسپٹل میں عام آدمی گنی سے بعض وقت پیشنٹ کو تھنڈ زیادہ لگتی ہے تو آپ جو ہے ایک اپنے ساتھ گرم شال لکھیں اس کے لیے بیگ بہت امپورٹنٹ ہے یہ ایک بیگ میں بھی چیزیں آ سکتی ہیں ویسے ساتھ میں ہو سکتے آپ کو ایک دو بیگ اور بنانے پڑیں ل لیکن ایک امرجنسی بیک اپ کا فل ٹائم کے لیے ریڈی ہونا ضروری ہے اچھا یہ بلانکٹ ہے سوفٹ سا بلانکٹ ہے بہت زیادہ موٹا نہیں ہے اٹینڈنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ خود بھی اس کو یوز کر سکتے ہوگر آپ کو بہت اس کے ساتھ ہی میٹرنٹی براس امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے ہوت کو اوپن کر سکتے آپ دو آپ ساتھ میں میٹرنٹی براس رکھ لو پیکٹ میں اور آپ سیمپل براس بھی یوز کر سکتے ہو صرف اس کا نمبر آپ کو زیاد اور دوسرا آپ یہ کر سکتے ہو ساتھ میں انڈر گارمنٹس میں پینڈیز رکھ لو لیکن سیکنڈ تھرڈ ڈے آپ کو بیک سائز کا ڈائپر ہوتا ہے وہ یوز کرتے ہیں تو آپ کو اسی بھی سوٹ ساتھ میں رکھ لو سپیشلی ان کے جو فرنٹ پہ گلے پہ بٹن ہونا لازمی ہے تاکہ فیٹ کرانے میں آسانی ہو تو اس میں میں نے یہ لیلنڈ کا سوٹ ہے وہ رکھا ہے اور ساتھ میں ایک دونوں سٹائل سے آپ کرتا بھی لے سکتے ہو یا پھر آپ کھلی ایک فراؤگ پہ سلوا سکتے ہو جیسے آپ کامپٹیبل لیکن زیادہ ضروری ہے کہ فرنٹ پہ آپ کے بٹن ہونا ماست ہے تو وہ میں نے رکھا لیا تھے اور یہ کافی لوسی ایک فراؤگ ہے جو سائٹ سے اوپن ہے جسے اے لائن ہوتی ہے تو یہ ایک تو یہ ہوگیا اور ایک سمپل شرڈ ہے اور ساتھ میں ٹراؤزر اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کا انڈ ہوتا ہے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی